تیل کے امپورٹ پر ڈیوٹی نہ لگانے کے سرکاری فیصلے کے بعد سویابین کے کاروبار میں آج کچھ کمزوری بنتی بھی دکھائے دی ایڈبل آئل انڈسٹری نے سرکار سے کروڈ پام تیل پر تیس پرسنٹ امپورٹ ڈیوٹی لگانے کی مانگ کی تھی لیکن سرکار نے اسے نہیں مانا ایسے حالات میں سویابین کے کاروبار میں آگے کیا اثر پر تاوہ دکھائے تھے اگر آپ بتا سکے کوئی ڈیسیجن وہاں پر نہیں لیا انڈسٹری کی جو ریکویس تھی وہ سرکار نے نہیں مانی ہے کیا ستتی یہاں سے دیکھنے کو مل سکتی ہے میں ایسے گورنمنٹ کے لیے انفریشن مین پریوریٹی ہوگی کیونکہ آج دس پرسنٹ نیچے انفریشن نہیں آیا ہے اور جو تیلوں کے دام نیچے ہے تو انفریشن چیک کرنے میں مدد ہو رہا ہے وہی ایک ریزن ہے باچی اگر ہم سویابین کے دام دے کے سو ایمیس پر کریبے مکھولی کے دام دے کے وہ بھی ایمیس پر کریبے اور آج اس کے لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ بھی تھوڑا فار بک کو سپورٹ ملے تھوڑا انکریجمنٹ ملے اور ڈوٹی لگانے سے وہ فائدہ ہو سکتا تھا ابھی گورنمنٹ کی پریورٹی ہو سکتی الگ ہے اور اس کے لیے ایسا لگ ہے کہ اس نے دیسیسن نہیں لیا ہے پر ہم کو بہاوجید دوسری دو تھین کی تھی وہاں تو کوئی فائنس ایمپلیمنٹس بھی نہیں تھا جیسے سٹاک لیپ ڈھاٹا ہی نے کی بات کر رہے تھے فیچر ٹریننگ پھر سے سٹارٹ کرنے کی بات کر رہے تھے اور ایڈیبل آئل ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے تو اسے بھی کوئی دیسیسن نہیں آیا ہے میتہ جی کیا آپ نے یہاں پر انفلیشن کی بات کئی ہے جس طرح کا ڈیٹا آ رہا ہے انمان ہے کہ دس فیسطی سے نیچے آنے والے ہفتوں میں آ پھر اسی ہفتے میں مہنگائی در پھسلتی بھی دکھائی دے گی اس کے بعد کیا پھر بچار ہو سکتا ہے کیا آپ اپیل کریں گے سرکار کو کہ تب کوئی دیسیزن لے نہیں جدور اگر بھاؤ نیچے اور گئے تو گورنمنٹ کو سوٹ نہیں پڑے گا فارمر کا سوٹ نہیں پڑے گا کہ بھی فارمر کو سہید دام ملے اور ایک اس کا اپاہ ہے جو ایکسپورٹ آف ایڈیبل آئل کھول دے اور دوسرا انپورٹ ڈیٹی لگائے آج ہے نہیں تو کل گورنمنٹ کو اگر بھاؤ اور نیچے گرے تو سوٹ نہیں پڑے گا اور میرا کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھی یہ کنٹیننس پروسس ہے جروہ نہیں کہ کل ڈیسیز آج نہیں لیا اس کا مطلب آگے کبھی بھی ڈیسیزن نہیں لے گے ہو سکتا ہے گورنمنٹ ہفتہ دہ دن پندہ دن بعد میں ڈیسیزن لے